سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس خبر کا آپ کو کافی مہین و سیلم ہے کہ پاکستان سے جو لڑکی گئی تھی سیما جس کو بلایا جاتا سیما حادر اور ناظرین اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کا یہ ذہن بناوا کے جس کے ساتھ اب وہ یہ ہندوستان میں رہا ہے کہ اس نے شادی کی اس کو بھی چھوڑ کر کہیں باگ جائے تو ناظرین ایسے ہی گفتگو ہو رہی ہے یعنی کہ ہندو عورتیں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ اس کا یہ ذہن بنایا ہے آیا کہ ناظرین وہ عورتیں کیا گفتگو کر رہی ہیں تو آئیے ناظرین ہم ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی ہم ذاکر نایک حافظہ اللہ تعالیٰ کے ویڈیو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ میری بھارات کا چندریان سفلتا پوروہ کے چاند پر انٹری مارے گا اس نے ماری اب یہ کہ میں نے ورت رکھا تو 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 کچھ نہیں ہوتا جو ٹھے دنوں کے لیے کہ تیرے بری دنیا چرو ہونے والے اور ہاں او چسے ویاما سچیں تو کھتے ہیں تو میری بات سون میری گال سون کہہ رہا ہے ہاں وہ لپو وہ جھنگا تو میری بات سن تیری جو خسمانو کھانی ہے بہتر خسموں کی لگائی ہے اس کا دل آگیا کسی کو پر ایک کسی یوٹیوبر کو دل دے بیٹی اس کے ساتھ یہ گلوہیاں کر رہی ہے اس کے ساتھ یہ چک چکے باتیں کر رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھاگنے کے پورے فراق میں پوری انفارمیشن میں کہاں سے دے رہی ہے تو ابھی تک ٹی وی چینلوں پہ بھی نہیں ہے ٹی وی چینل اپ ڈیٹ کو دے گا ٹی وی چینل تو انہی کی طرح خدار ہے ٹی وی چینل جو عورت پہتیس سال پاکستان کے ٹکڑا پر پہلی آج وہ اس کو مرد آبات کہہ رہی ہے کل یہاں سے چلی جائے کہ ہندوستان مرد آبات کہہ رہی ہوگی ہوتا ہے تکل دوسرے ملک چلے جائے کسی کو کوئی شیخ پسند آجا ہے شہودی رف چلے جائے کوئی شیخ اس کو لے جا اللہ حبیبی اللہ بھی بھی کرتا تو پھر ہندوستان مرد آبات کہہ رہی ہو تو یہ ناغین ہے اور ناغین اور ڈائین میں ایک فرق ہوتا ہے کہ ڈائین جو ہوتی نا ساتھ گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے تو تو ڈائین سے بھی زیادہ خراب ہے تو ان تو پڑوسی دیش پہ ہی سیند مالی ہے بیتا ہی انیس سال کے بچے کو تو نے پٹا لیا تو تیرے بیٹے جاسا ہے اور تو محبت کی دعوے کر رہی اس کے ساتھ اگر شاہدی کرتے ہیں تو آپ دکھائیں گے آپ کے پتی نے آپ کا ہاتھ پکڑا آپ کے پتی نے آپ کو حق گرا جانو میری 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 لیولی پاپ میری ڈارلنگ میری سویٹھ ہارٹ وہ آپ کا پتی نہیں کرے گا آپ کا ایک انٹرنل محبت ہے وہ دکھائی جاتی ہے وہ لوگوں کو شو نہیں کری جاتی وہ آپ کا آپ کے پتی کا معاملہ ہے ان کی کم بختوں کی خواستانوں کی محبت پتہ نہیں کیسے یہ سارا کا سارا ٹی وی پاک کر دکھاتے ہیں کبھی وہ یوں یوں کر رہا ہوتا ہے کبھی یوں یوں کر رہا ہوتا ہے یہ دکھاتے ہیں ان کی محبت ٹیمپریری ہے اس سے کیوٹ مومنٹ کیوٹ مومنٹ کیا رہے ہیں لچے لفنگے مومنٹ لگتے ہیں آپ کو لگتے ہوگا کیوٹ مومنٹ مجھے نہیں لگتے تمام لوگ کیا دے کیوٹ دلوالا ایمو جی میں مجھے نہیں لگتے ہوں 85 سال کھرکی اور تیرا کیوٹ نیس ختم نہیں ہے یوں نے جوانی پڑھا ب krajبانorf کا دیکھا بڑھا رہا ہے خاطب zone بڑھا بڑھا ہے چونوجہ جی مہین پچٹی ٹڑھ پڑھا ہے کہ ٹی وی میں بیٹھتا ہے کبھی سچین کو ادھر merch ہونیں ہو جائے گو ٹھوrence ہو150 م scandalic亲 یوں کو تو غے خرم يا جو تک قرآن کر سمت ஏ죠 تک کہ تک سچ quanڈ کے بڑھے گی نا تو دن ن человека فوڈبال بنا کر بلکہ گلی گلی بنا کر گلی ڈنڈا جانتی گلی ڈنڈا کیا ہوتی ہے تو گلی تو تیرا سچی نے ڈنڈا تو ہے تو گلی ڈنڈا بنا کر ایسی ہمیں ایک کیک ماریں گے تو پاکستان میں جا کر وہیں بلوچ میں جا کر تو گرے گی تجھے ہندوستان میں تو تلیہ رکھ رہے ہی تو مافی کیوں مانگیں مافی تو تو مانگ کہ غدار عورت ایک طرح کے مجرموں کی طرح پاکستان سے تو نہیں ہے پر año پر اینٹری مان رہی ہے اور تو ہمارے ہی بھارت کے لوگوں کو آنکھیں دکھہ رہے ہیں ہماری روٹیاں توڑ رہی ہے تو ہماری بھارت کی عورت اوپر متھلیج جی پر بھارت کے لوگوں کو بدنام کریں ہم سے مافی مانگ آ رہی ہے کس بات کی مافی مانگ آ رہی ہے غدار تو مافی مانگ تو لیگل طریقے سے آئی ہے ہم کیوں توسے مافی مانگے گی مافی تو تو مانگے گی اور مافی بھی مانگے گی جیل بھی تو جائے گی سیما حیدر کی ایمن رزوی نے جس پرکار سے وات لگا رکھی ہے جی آپ نے بلکل صحیح سنا کیونکہ آخری ویڈیو جو آپ نے ان کا دیکھا ہوا تھا پرانا جو کچھ دن پہلے ڈالا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے پسند کیا اور پھر سے کیونکہ اب انہوں نے چندریان پر ورت رکھا اور تمام لوگ کہنا ہے کہ ورت کی وجہ سے چندریان 3 سفل ہو گیا بھابی کو بدھائیاں مل رہی ہیں ایمن رزوی جی کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں کہ یہ جو ڈراما ہے کہ چندریان پر اس نے ورت رکھا اور کامیاب ہو گیا پاکستان اتنا برباد رہا 35 سال میں تنہیں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہا جو تنہیں بربادیاں لگی رہی اتنی مہنگائیاں لگی رہی یہاں ڈرامے کرنے کے جو تنہیں یہاں پر شگو پر چھوڑ رکھے ہیں ڈرامے کے ملتے ہیں تو نے ورت رکھا تو نے مارے پہ سان کرا ایک تو تو ورت رکھنے پر چھکر آ رہے تھے یعنی تو یہ بتا رہے کہ تو نے زندگی پہلی بار ورت رکھنے کی کوچھ چیز کاری اس میں بھی تو چکرا چکرا کے بیوش ہو رہی تھی تو پہلے بھی پندر آگست پہ ورت رکھا تیس تیوار پہ ورت رکھا ایسان کرا دار نہیں تو سم نے بولا تھا تو سپا ہم نے بولا تھا کہ تو اندوستان میں آئے لیگل طریقے ساتھ ڈھرکی عورت یہاں پر آکے گند مچا پھر تو ورت رکھنے کا مارے پہ ڈراما رکھ ہم نے تُس سے کہا ورت رہے تو بیہا ہاتھ جوڑے تو دفاہ ہو جا پاکستان دفاہ ہو جا تو وہاں جا کے تو نے جو ورت رکھنے روزے رکھنے رمضان رکھنے کچھ بھی کر ہم نے تُس سے کہا اپنے ورت رکھا تھا ہمارے ہاں ورت رکھا جاتا ہمارا روزہ رکھا جاتا ہمارا نفلے نفلے پڑے جاتے ہمارا مٹھائیاں باٹے جاتے ہمارا کہا جاتا ہے بیس فقیروں کو کھلائیں گے تو دس فقیروں کھلائیں گے بھکمنگی بھکمنگی جیسی سیما ہے ہم تو ایسے لوگ ایسی چیزیں کہتے ہیں تو ہم اس کے طرح گاتے نہیں پیرتے کیونکہ بھارت میرا ہے میرا بھارت مہان مجھے معلوم تھا کہ میرے بھارات کا چندریان سفلتا پوروہ کے چاند پر انٹری مارے گا اس نے ماری اب یہ کہ میں نے ورت رکھا تھا میں نے ورت رکھا تیرے ورت رکھنے تو کچھ نہیں ہوتا ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نیک سے اس دٹکے نے کیا سوال کیا ہے یہ سوال بھی بہت ہی انٹریسٹنگ ہے یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے تو پھر آدمی اتنے پھرکوں میں کئی سے بڑ گیا بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے انسانیت میں اتنے مذہب کیوں ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سوریہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اند دینہ اند اللہ الاسلام صرف وہی مذہب ہے ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے وہ اسلام وہ امن حاصل کرنا اپنی خوائش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ فرماتے سوریہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر پیچاسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گا اللہ تعالیٰ اسے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے نو علیہ السلام، ابراہم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بوت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی سٹیچیو نہیں، کوئی سکلٹر نہیں سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا صحیح بات جب بھی پیغام بدلا، اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نین میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے طرف سے اپنے فائدے کے لیے ان کے اوپر لانت ہے ان کے ہاتھوں پر لانت ہے اور وہ جو چیز کماتے ہیں اس کے اوپر لانت ہے لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے اور ان کا پیغم محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغم آئیں گا لیکن کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات وما ارسلنا کا الا رحمت العالمین ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے ساری انسانیت کے لیے سارے جہاں کے لیے تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے اسلام آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو چاہے یوکے میں ہو چاہے یو ایسے میں ہو چاہے سعودی عربیہ میں ہو چاہے سنگاپور میں ہو آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سارے مذہب کے کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے اسی لئے صرف ایک ہی دین ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے وہ ہے اسلام نے اپنے آپ اپنی خوائش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائکہ حافظہ اللہ تعالی نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے تو آئیے ناظرین ہم بھی اسی والا سے گفتگو کرتے چلیں تو ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسی عورت یعنی زانی مرد کے لئے زانی ہی عورت ہوگی یعنی مشرق عورت کے لئے مشرق ہی مرد ہوگا اگر مرد مشرق ہے تو ظاہر بات ہے عورت بھی ویسے ملے گی تو ناظرین یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے لیکن جو بندہ دائرہ اسلام میں داقل ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ پھر مشرق کے ساتھ یعنی شادی نہیں کر سکتا یعنی وہ ایسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا آپ کہیں گے ناظرین یہ دلیل کیا کہ بندہ اسلام میں داقل ہو جائے پھر وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا یعنی کافر سے یعنی مشرق سے شادی نہیں کر سکتا دار اسلام داخل نہیں ہوئے تو پہلے یعنی کے آیا آ کرنے لگا ہے لیکن نبی جی میں اسلام قبول کروں گا لیکن چوریاں بھی کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دار اسلام داخل ہو جو تو ہم چوریاں کروالیں گے تو ناظرین خیر وہ دار اسلام داخل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ کے اندر ہمارے قیدی ہیں مکہ کے کافروں نے قید کیا ان کو چھڑا کے در بیجنا ہے تو ناظرین وہ بیٹا گیا ایک دن وہ دن بھی آیا تو یہ وہ دن بھی آیا کہ ایک دن پیچھے ایک لڑکی ہے اس نے دیکھ لیا اس کا نام ہے انناک یعنی جاہلیت کے اندر ابھی اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے ان کے ساتھ بات چیتھی اب وہ کہنے لگیا کہ آپ میری طرف دیکھو اور میرے گار رہا ٹھائرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابی اب امرسل نے کیا فرمایا فرمایا جب سے میں نے آمینہ کے حلال کو دیکھا ہے اور کی چیرہ مجھے پیارا لگتا ہی نہیں ہے اچھا لگتا ہی نہیں ہے تو خیر ناظرین اب وہ دوڑا ہے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا فرمایا اللہ کہ نبی اگر اجازت دیں تو میں اس لڑکی سے شادی نہ کرلوں تو نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اسی وجہ آیت نازلوی اززانیا تو زانی اللہ یعنی کہا اللہ زانیہ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فورا منہ کائنہ جی اللہ کی نبی جی میں نے آپ کی بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ کے سیابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ حسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ